اسلام علیکم کنیک و سرابیس میں آپ تمام لوگ کو خوش آمدین امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور لازٹ ٹائم میں نے کلاس نائن کی فیزکس ڈسکلس کی تھی تو پیج نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا اور ساری بات انٹروڈکشن کی کر دی تھی اور فیزکس کی ڈیفنیشنز جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن اگر میں فیزکس کی ریال میننگ میں بات کرتا ہوں تو کیا ہے سائنس کے ایک ایسی برانچ جس میں ہم پروپرٹیز آف میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کیمسٹری کی طرح سیم ہیں ملک جو بھی چیز جگہ گہتی اور وزن رکھتی ہے میٹر کہلاتی ہے اس کی پروپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنا اور ان کے درمیان کیا انیرڈی آتی ہے کیا ان کی میوچول انٹریکشن ہوتی ہے ملک باہیمی طور پر وہ ایک دوسرے سے کس طرح ٹیچ ہوتے ہیں ان کا کیا آپس میں لنک آتا ہے وہ ساری باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں نیکس جو بیٹا ہمارا سب سے مین ٹاپک ہے وہ ہے مین برانچز آف فزیکس دیکھیں بیٹا مینکس کیا ہے جب میں اس کی ریال میننگ میں بک کی ڈیپنیشن بتاؤ کس کے بارے میں ڈسکسن کرتا ہے موشن کے بارے میں ڈسکسن کرتا ہے موشن کیا ہے بیٹا اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا جانب یہ وہی بلکل موشن ہے جو ہمیں ہوتی ہے جو کہ ہماری ڈائزیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی لیکن فٹ پارٹیکلز جو ہے ڈائزیسٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمارا جو ابڈومینل سسٹم ہے وہ وقتی ٹاپ پر ڈسٹراب ہو جاتا ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ہے اب یہ پوائنٹ جا رہا ہوں اس پر مجھے ون کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹیول کرنا پڑا ہے تو یہ میٹا میری موشن کہلارہی ہے اب چاہیے کسی ریفرنس سے ہو رہی ہے یا کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے کوئی ریفرنس بن رہا ہے یا میں خود جا رہا ہوں ان سب بوڈیز کے بارے میں ڈسکشن کرنا ان موشن کے بارے میں ڈسکشن کرنا کیا کہلاتی ہے میکنکس کہلاتی ہے نیکس جو بیٹا ہمارے پاس ہے وہ ہے الیکٹریسٹی یہ جو ایسی برانچیں جو ریلیٹ کرتی ہے الیکٹرک چارجز کے ساتھ دیکھیں بیٹا الیکٹرک چارجز کا جو ٹاپک ہے ہمیشہ وہ چپٹر نمبر سکسٹین الیکٹریسٹی میں ہم بچوں کو اس طرح سمجھاتا تھا ایک پوزیٹیو نیگٹیو بیس پر ہمارے گھروں پر الیکٹرک چارجز یہ سائی چیزیں فیلنگز ہوتی ہیں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے کہ کوپر وائر ہے کس طرح سے وائرنگ ہو رہی ہے کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو وہی بولنے ان کی الیکٹرک چارجز کی ریلیٹر جتنی باتیں ہوتی ہیں ہم کس میں پڑھتے ہیں الیکٹریسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الیکٹرومینگٹیزم یہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ڈیلز ویڈ اوبزرویشن پرنسپل لاؤ اینڈ میٹھر ڈیلیٹ ایلیکٹریسٹی اینڈ مینٹیزم جو ریلیٹ کرتی ہے الیکٹریسٹی کے ساتھ اور مینٹیزم کے ساتھ دیکھیں بیٹا مینٹیزم کیا ہوتا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو اور پوزیٹیو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں نیگٹیو اور نیگٹیو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئے ہیں یہ مینٹیزم ہے کہ الیکٹریسٹی کس طرح مینٹس اٹریکٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں ڈی مینٹیزیشن کہ سارے پروسیسز ہم کرتے ہیں observations دیکھیں بیٹا کیا ہے جو آپ نے خود observe کیا ہے principles کیا ہوتے ہیں قوانین جو میرے لیے بھی same ہیں اور آپ کے لیے بھی same ہیں ایک certain time period تک ایک چیز ہوتی وہ ہمیشہ same ہے جیسے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اگر ہم مر جائیں گے پھر روزے میں شہر ہمیں دوبارہ زندگی جائے گا یہ کوئی principle نہیں ہے یہ law ہے کل آپ کا physics کا paper ہے یہ principle ہے کہ آپ کی class کی سارے بچوں کا ہے آپ پوری school کے بچوں کا paper نہیں ہے observation 5 جلائے کو class matrix کے board کا پہلا paper یہ observation ہے یہ observe کیا گیا next ہے بیٹا solid state physics یہ کس سے discuss کرتا ہے structure and properties of solid material جو بھی material ہمارے material ہے یا book ہے blackboard ہے chair ہے deck ہے کچھ بھی ہے ان سب کی properties کے بارے میں discuss کرنا کہ یہ solid ہے either یہ liquid ہے یا gas ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کس بھی half پر نہیں ہے ان ساری باتوں کا discussion اس کے بعد ہے بیٹا atomic physics کی discuss کرتا ہے structure and properties of the atom میں آپ کو پتہ ہے delta's atomic theory میں یہ بات کیلئے ہو گئی تھی کہ atom کیا ہوتا ہے composed of many small indivisible and indestructible particles which cannot be further simplified جی کو further اور ہم simplified نہیں کر سکتے وہ ایک atom کہلاتا ہے پھر آگے جا کے ہم اس کے سب particles پڑھتے ہیں electrons, protons, neutrons اور alpha particles next ہے بیٹا ہمارے پاس plasma physics دیکھیں plasma physics جو ہوتی ہے sorry nuclear physics ہے this branch is concerned with the structure properties and reaction of the nuclei of atom دیکھیں آپ کو پتہ ہے nucleus کے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں اگر میں اینے کی بات کرتا ہوں 23 اس کا کیا ہے جس کو ہم mass number بھی کہہ رہے ہوتے ہیں 23 اس کا atomic massے اور 11 اس کا proton ہے اب یہ جب کیا ہے isotopes کی definition atoms of an element having same atomic number but different atomic masses known as isotopes اگر میں ان دونوں کا difference نکال ٹھیک منس 11 تو یہ جو 12 آتا ہی electron کی تعداد ہوتی ہیں اسی طرح نیوکلر آف آئیٹم ہیں آپ کو پاس جس طرح نیوکلر فیجن میں جو دو ایلیمنٹ مل کر ایک کام کمپیشن کر رہے تھے اپنا تو اس پر جو ہم کیا بحاف پہ ہم اپنے بحاف پہ کیا چیزیں کمپیشن دے رہے تھے اور کیا چیزیں ہم اس کو اتنے زیادہ بلکل جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے ان ساری باتوں کا جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اسی ڈسکشن پہ جو ہے ہم یہ ساری چیزوں کو ڈسکش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائنڈ ہوتی ہیں پلازما فیزیکس پلازما آپ کو بتایا تھا کہ میٹر یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ فورت اسٹیٹ ہے جس طرح سے ہماری روح ہے ایک فورت اسٹیٹ ہے نہ سالیڈ ہے نہ لکویڈ ہے نہ گیس ہے جس طریقے سے ایک انڈا ہے جو بظاہر تو سالیڈ ہے اور توڑنے پر لکویڈ ہے لیکن جب میں اس کو دوبارہ فرائے کرتا ہوں تو وہ گیس نہیں ہوں ان سب پہ پوری پوری ریسرچز ہوئی ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں پلازما فیزیکس میں ہائیلی آئین آئیز جو ہوتے ہیں یا ایٹمز فارمین کا مکسچر آف بیرین نوکلیائی بیرین نوکلیائی کیونکلیائی ہوتے ہیں نوکلیائی ویتاوٹ الیکٹرانز اور الیکٹرانز کے بیغر جو ہوتے ہیں اب الیکٹرانز کے بیغر اگر میں اتنا زیرو کر دوں نمبر آف پروٹان کو تو پروٹان تو زیرو ہو گیا تو چارج جو ہے ماس جو ہے ماس نمبر وہ تو سے ماس نمبر کے لائے گا نمبر آف نیوٹران جب کوئی چیز مائنس ہی نہیں کی میں نے آپ سے تو میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہوں وہ الیکٹران ہے لاسٹ ہم میں پاس بائیو فیزیکس ہمیشہ سے یہ ہے کہ بائیو کا زیادہ ریلیشن جو ہے فیزیکس کے ساتھ ہے کیمسٹری کے ساتھ نہیں it is concerned with the application of physical method کہہ رہے ایک اس کے ساتھ ہے applications application بیٹھا وہ ہوتی ہے جس کو آپ apply کرتا ہے matrices کہاں apply ہوتی ہے grammar school کہاں apply ہوتا ہے اس کے application ہوتی ہے اور physical method جو بھی method آپ نے کیا ہے ظاہری method and explanation to bio physical اور آپ explanation دیتے ہیں bio physical system and structure بائیو کا فیزیکس کے ساتھ یہ relation connection بنا اس structure پہ ہم اپنی زندگی پاسٹ کر رہے ہیں astrophysics یہ کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں physics of the astronomical bodies لیسے sun ہے moon ہے asteroids ہے draft planet ہے planets کے بارے میں discussions ہوتی ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جس کے لیے آپ کو pariscope بغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے hope آپ لوگ کو اس topic سمجھ آیا ہوگا جو بھی کیوریز ہوں وہ discuss کیجئے گا in addition to these branches also there are other branches in branches کے علاوہ بھی physics کی branches ہیں لیکن یہ main ہیں say low temperature physics particle physics اور optics جس پہ پورا پورا ایک chapter ہے جس پہ پورا پورا اچکال masters ہو رہا ہے وہ بھی physics کی branches ہیں لیکن main branches یہ تھی ناؤں تو تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ طالعہ next video میں آپ سے بہت جلدی ملوں گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ جس پہ پورا 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 پ